پاکستان نے اقوام متحدہ مبسرین کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز نے اقوام متحدہ مبسرین کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور چارٹر مبسرین کا تحافظ یقینی بناتی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت ایل او سی پر فائر بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے اور آزاد کشمی میں روہ سال بھی کنٹرول لائن سے ملحقہ علاقوں میں سیول آبادی کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری رہا روہ سال میں بھارت اشتیال انگیزی کا نشانہ بننے والے دو سو انسٹھ افراد زخمی جبکہ اٹھائیس افراد شہید بھی ہوئے تفصیلات مصافر آباد سے تکیل حسن کی ریپورٹ میں آزاد کشمی میں روہ سال تاوبرٹ سے افتخار آباد بھمبر تک کنٹرول لائن سے ملحقہ علاقوں میں سیول آبادی بھارتی گولہ باری کا نشانہ بنی رہی سٹیٹ ڈیزارشنل منیجمنٹ آتھارٹی کے ریکارڈ کے مطابق بھارت کی جانت سے یکم جنوری دوہزار بیس سے اب تک جنگ بندی معاہدی کی خلاف وردی کے دوران دو سو انسٹھ زخمیوں سمیت اٹھائیس معصوم شہری جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں بارتی گولہ باری سے کنٹرول لائن کے مقینوں کو آٹھ سو سے زائد گھر، دکانوں، مساجد، تعلیمی، اداروں، سہت، مراکز اور پالتوں، مہویشیوں سمیت دیگر عملات کا بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے آخر کیا قصور ہیں ان لوگوں کا یہ جو الوسی کے ساتھ ساتھ لیتے ہیں چلیانہ میں ہے چاہے وہ شاردہ میں ہے چاہے وہ دد نیال میں ہے چاہے وہ تہجیہ میں ہے آخر یہ بھی دنیا کے انسان ہے انسانیت سے میں سوال کرنا چاہوں گا آخر یہ انسانیت کب تک کٹتی رہے گی طاقت کے زون میں مبتلا بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو بھی نہ چھوڑا اور عباسپور میں گزشتہ ہفتے یو این مبصرین کے کافلے پر بھی گولیاں برسا دی بھارتی اشتیال انگیزی کا شکار آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن سے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران بھی سولہ سو سے زائد گھر اور عملات تباہ ہوئیں جبکہ گیارہ سو افراد زخمی اور دو سو بیس افراد جہاں سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مزفر آباد